اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سبھی خیریہ سے ہوں گے اللہ باگ آپ سبھی گھٹ ساری کامیابی ہیں تا فرمائے پچھلے دنوں جو ہے وہ سرگودہ یونیورسٹی نے ایم ایم ایسی کے ایڈمیشن جو ہے وہ سبھی سٹوڈنٹس کے لیے اوپن گئے تھے فریش سٹوڈنٹس کے ساتھ ایک مسئلہ چل رہا تھا کہ جو دوسری یونیورسٹی سے بلونگ کرتے ہیں ان کی ریجسٹریشن کا ایشو تھا سٹوڈنٹس کے میسجز آ رہے تھے پوچھ رہے تھے کہ ہم کس طرح سے ایڈمیشن لیں کیونکہ ہماری ریجسٹریشن تو سرگودہ یونیورسٹی سے نہیں ہوئی تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو مکمل قائد کروں گا کہ آپ لوگوں کے ایڈمیشن جو ہے وہ کس طرح سے سبمٹ ہوں گے ریجسٹریشن کا کیا کرائیٹیریا ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک سٹوڈ کیجئے گا وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے تم آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ باقی جو یونیورسٹیز ایڈمیشن بھیجواتی ہیں تو ایڈمیشن سے پہلے ان کا ایک پروسیجر ہوتا ہے جس میں ریجسٹریشن اوپن کرتے ہیں پہلے آپ لوگوں نے ریجسٹریشن کروانی ہوتی ہے ریجسٹریشن کروانے کے بعد آپ لوگوں کا ریجسٹریشن کارڈ آ جاتا ہے ریجسٹریشن نمبر مل جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ایڈمیشن کروانے ہوتے ہیں لیکن سرگودہ یونیورسٹی کا ایسا سسٹم نہیں ہے ان کا پروسیجر تھوڑا سا چینج ہے سرگودہ یونیورسٹی کا کرتی ہے کہ وہ جب ایڈمیشن سٹوڈنٹس کے لیے اوپن کرتی ہے تو ایڈمیشن جو آپ نے ایڈمیشن کا فارم فل کرنا ہوتا ہے فل کر کے آپ سبمیٹ کرتے ہیں اور وہاں پر جب آپ فیز چلان سبمیٹ کرنے لگتے ہیں فیز چلان جنریٹ کرتے ہیں تو وہاں پر ہی ریجیسٹریشن فیز جو ہے وہ انکلیوڈ ہو جاتی ہے یعنی ریجیسٹریشن کو آپ لوگوں نے الگ سے نہیں کروانا ہوتا سرگودہ یونیورسٹی میں سرگودہ یونیورسٹی کے ایڈمیشن کے اندر ہی ریجیسٹریشن ہوتی ہے جب آپ ایڈمیشن والا فارم فل کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی آٹومیٹکلی ریجیسٹریشن بھی جنریٹ ہو جاتی ہے اور регیسٹریشن کی جو فیس ہوتی ہے وہ بھی فیس چلان کے اندر جنریٹ ہو جاتی ہے تو جب آپ نے ایڈمیشن کروانا ہے جب آپ نے ایڈمیشن سمٹ کروانے کے بعد جب آپ دیکھیں گے کہ فیس چلان نکالا ہے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ریجسٹریشن کی فیس جو ہیں وہ بھی ساز شو ہو رہی ہوگی تو اس لیے آپ لوگوں نے ریجسٹریشن کو لے کر پریشان نہیں ہونا جن جن سٹوڈنٹ نے ایڈمیشن کروانا ہے جو پہلے سے ریجسٹرڈ نہیں ہیں سرگودہ یونیورسٹی سے آپ لوگ جسٹ ایڈمیشن کروائیے آپ لوگوں کی ریجسٹریشن جو ہے وہ آٹومیٹکلی سمیٹ ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا پھر بھی کوئی پرابلم آتی ہے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھئے انشاءاللہ اس کا بھی آپ لوگوں کو جواب دے دیا جائے گا مزید اپ ڈیٹس کے لیے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے اس کو سبسکرائب کر لیجئے جاتے ہوئے وڈیو کو لائک سورٹ کیجئے آپ تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ